سر روڈ لیڈز ٹو ملتان سر آپ کا جو ایرہ رہا ہے انیس سو نوے کی دہائی میں ایز ایس پیکر ناشنل سیمبلی وہ ایک گولڈن ایرہ تھا اور اس کی روایات آج بھی لوگ یہاں پہ سنائی دیتی ہیں تو آئی مست اپریشئیٹ ڈائٹ اور میں آج صبح جب آیا تو ہمارے ذہن میں تھا کہ آج سب سے پہلے آکے ایجاز جوئیس صاحب کے حوالے سے آپ سے ریکویس کروں گا کہ جیسے شبلی فراز صاحب نے بھی ریکویسٹ کی کہ سر ان کے پروڈکشن آرڈر آئی ہوپ کہ آپ اس روایات کو برقرار رکھتے ضرور کریں گے لیکن پھر آتے ہیں ابھی مجھے خبر آئی کی میرا جو اپنا پارلیمنٹ لوجز میں سائٹ روم ہے وہ ڈپٹی چیرمنٹ صاحب نے پرویز رشید صاحب کو الارڈ کر دیا تو میں پھر اپنے لوج کی چابی اور وہاں پہ پورے پارلیمنٹ لوجز تین ایک گاڑی امیری کھنی وہ چابی بھی دینے ان کو پہنچ گیا کہ وہ بھی کسی نونلی کے دوست کو چاہیے ہو یا پرویز رشید صاحب کو چاہیے ہو تو ان کو دے دیں تو ڈپٹی چیرمنٹ صاحب نے کہا کہ چیرمنٹ صاحب جو ہے نا وہ خود الارڈ کر رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ جاج چوئیس صاحب کا پروڈکشن آرڈر تو ہوتا نہیں ہوتا ہمارے لوجز نہ کھنچ دیں سر تو وہ رواداری کی روایات جو ہے نا وہ ضرور برکرہ رکھیے گا ایشو جو ڈسکس کرنا تھا سر میں نے ایجانمنٹ موشن بھی ڈالا تھا وہ تھا کسانوں کی حوالے سے سر آپ کے نالج میں ہوگا سر پاکستان میں تقریبا جو گندم کی فصل ہے وہ ایک کروڑ تیس لاکھ ٹن تقریبا پیدا ہوتی ہے سر اس دفعہ پروڈکشن ذرا زیادہ ہے سر موسم بہت اچھا رہا ہے گورنمنٹ پنجاب نے اس سال جو ٹارگیٹ مکمر کی ہے سر وہ رکھا ہے انہوں نے بیس لاکھ ٹن کا یعنی کہ ایک کروڑ تیس لاکھ میں سے صرف بیس لاکھ ٹن گورنمنٹ پنجاب پرچیز کرے گی اب اس میں تھوڑا سا ٹیکنگل ایشو آ گیا ٹیکنگل ایشو سارا کے سارا جاتا ہے پچھلے نگران سیٹپ ہوا یہ کہ سر پچھلے سال ساٹھ لاکھ ٹن گندم پرچیز کی انہوں نے اور اس پرچیز کرنے کے بعد اچانک کسی ایک دن ون فائنڈے سم کوئی بہت عرستو بیٹھا تھا نگران سیٹپ میں اس نے یوکرین سے گندم علاو کر دی that person has to be identified اکتیس لاکھ ٹن یوکرین سے گندم پچھلے چھ ماہ میں پاکستان آگئی سر اس کا لینڈنگ ریٹ تھا اکتیس سو رپے مانڈ پر مانڈ کراچی میں وہ پنجاب میں آکے بکتی ہے پن تالیس سو رپے چھو تالیس سو رپے اس کے ساتھ پرابلم کیا ہوا کہ جو پنجاب کا یا پاکستان کا زمدہ عام انسان تھا اس نے گندم کھائی یوکرین کے کسان کی اکتیس لاکھ ٹن اور جو پنجاب کے گندم تھی چالیس لاکھ ٹن وہ ویسے کے ویسے گداموں میں پڑی رہی کیونکہ انہوں نے اس کا ریٹ چھتالیس سو رپے آمان رکھ دیا تاکہ کوئی بھی مل والا اس کو اٹھا کے کھا نہ سکے اب ہوا یہ کہ اس وقت پنجاب میں چالیس لاکھ ٹن پچھلے سال کی گندم پڑی ہے اگلی گندم بھی آ چکی ہے اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ وہ بیس لاکھ ٹن انتالیس سو رپے پہ خریدے گی on the unfortunate part کہ انہوں نے کہا جی صرف چھے اکڑ کے ذمہ دار سے چھے بوریاں خریدیں گے باقی ساری گندم رولتی رہی سر آپ کو پتا ہے موسم بڑا خطرناک ہے مسلسل بارشے ہو رہی ہیں اور پچھلے ایک ماہ سے وہ زمیدار اپنی گندم لے کہ اس وقت فصلوں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی گندم لینے والا نہیں بزدار حکومت پہ لوگ بہت زیادہ سر تنقید کرتے تھے مجھے یاد ہے لوگ ہم سے سفارشے کروانے آتے تھے کہ الاؤ کریں یہ گندم ہم یہاں شہر سے باہر کسی کو بیٹ سگیں کیونکہ پرائیویٹ مارکٹ کا ریٹ زیادہ تھا اور گورنمنٹ کا ریٹ کم ہوتا تھا مجھے فخر ہے آج اپنی گورنمنٹ پہ کہ جس نے اس وقت پہلی گورنمنٹ آپ کی تھی جس نے چھے سو تیرہ سو کیا تھا تیرہ سو سے چار ہزار ہماری گورنمنٹ میں بزدار گورنمنٹ میں کیا تھا لیکن آج یہ حال ہے کہ کسان کی گندم لینے والا کوئی ہے نہیں سننے میں یہ ہے سر تر سبات سننے میں یہ ہے کہ ٹوٹل جو ٹارگٹ ہے وہ صرف پانچ لاکھ ٹن ہے سر ایک کروڑ تیس لاکھ میں سے اگر پانچ لاکھ ٹن لیں گے تو ایک کروڑ پچیس لاکھ پچیس سو روپے سے اوپر زیادہ نہیں بھیگ سکتی اور میں آج آپ کو بتا دوں سر اگر اس سال ذمہ دار کے ساتھ یہ آل ہو گیا تو اگلے سال گندم ذمہ دار کاشت نہیں کرے گا آپ کو یہ پھر امپورٹ کرنی پڑے گی سو جس ارستو نے ان لوگوں سے یہ فیصلہ کروایا کہ آپ یوکرین سے گندم منگائے اس نے بیسیکلی تین سال کا ایک وشک سرکل بنا دیا کہ جی اگلے سال جب یہ شاٹج آئے گی میں پھر امپورٹ کروں گا پھر چودہ سار پر من پروفٹ بناوں گا اور یہ کسان پستہ رہے گا سر پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو آئے اور اب پاکستان میں کسی کے ساتھ ظلم کے حوالے سے کبھی سب سے تھوڑی بات ہے وہ پاکستان کا کسان ہے کراچی سلے کی پشاورت ہر ایک اکڑ میں ایک دو چار کسان بچتے ہیں اتنے یہاں پہ سندکار یا دکان دا یا سرویس ایریا نہیں جتنے کسان بچتے ہیں لیکن یہ جو پالیسی ہے اس سے تو یقین یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری سٹنگ گورنمنٹ ہے کیونکہ ان کو ان تمام ایریاز میں ووٹ نہیں پڑا میں سندھ کی بات نہیں کر سکتا میں پنجاب کی بات کر سکتا ہوں کیونکہ ان کو ان ایریاز میں ووٹ نہیں پڑا تو شاید ان کو سبق سکھانا پڑے گا میری درخواست ہے سر آپ نے اسی عرب روپے اس گورنمنٹ نے اسی عرب روپے کا سستہ آٹا رمضان میں دیا تھا جو کہ انہوں نے ایک سو تیس روپے کلو خریدا آج بھی پنجاب کی منڈیوں میں اسی روپے میں وہ گندہ بیسن ملا آٹا آج بھی مل رہا ہے اسی عرب ضائع ہو گئے اس وقت اگر آپ نے اپنے والد کی فوٹو اس پہ لگا دی تھی ہمیں کوئی اتراز نہیں آپ کو منڈٹ ایس یو سے کہ آپ کو منڈٹ ملا ہوگا میری آج آپ سے درخواست ہے آپ گندم کے باردانے پر بھی بے شک اپنی والد کی فوٹو لگا لیجی لیکن پھر آپ کو کسان کا ہر ایک ایک وہ دانہ خریدنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پولس کی وردی پہن لیں اس سے کم از کم کسان کا پیٹ نہیں بھرنے لگا سر یہ وہ جیزیں ہیں جو اس وقت میٹر کرتی ہیں یقین جانی ہے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ جو سوشل ایک کپیسٹری چاہیے ایک کیپیبیلیٹی چاہیے اس بارہ کروڑ عوام کو چلانے کے لیے وہ ٹوٹل لیک کر رہی ہے بات اگر صرف پنجاب پولس کی وردی پہننے پہ آ چکی ہو یا آٹے کی بوری پہ فوٹو لگانے پہ آ چکی ہے تو کسان یقین کرے وہاں بددوائے کر رہا ہے میری آج اس آگسٹ فورم سے آپ سے ریکویسٹ ہے کم از کم منسٹری آف فوڈ ان پرڈکشن کو بلا کے ان سے پوچھئے تو سہی کہ آپ کا اس سال کا ٹارگٹ کتنا ہے آپ انتالیس سو روپے میں کتنی گندم لیں گے اور کتنی گندم اس سال بارش بھی ہونی ہے ورنہ یقین جانی ہے اس وقت کسان سڑکوں پہ آ جائے گا اور میں آپ کو پھر بتا دوں سر اگر کسان سڑکوں پہ آیا تو پاکستان تحریکی انصاف ان کے ساتھ سڑکوں پہ آئے گی ضرور اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر کسان نہیں بچے گا تو شاید پنجاب بھی نہ بچے اور پاکستان نہیں this is such an important issue میری request ہے آپ secretary food minister for food سے پوچھیں کہ targets zila اپنا صوبہ وائز بتائیں اور اگر وہ اتنی clarity ایک چیز اور بھی بتا دوں یہ شاید دینیش نے point raise کیا تھا پنجاب میں اگر وہ چھے لاکھ ٹن خرید رہے ہیں تو مارکٹ میں تین ازار پی کے اندوں مل رہی ہے انتالیس سو میں فوڈ خرید رہا ہے وہ جو نو سو کا مارجن ہے اس کا بھی middle man food department کے ساتھ مل کے ڈی سیز کے ساتھ مل کے خود اپنی جی میں ڈا رہا ہے تو practical speaking کسی کسان کو انتالیس سو نہیں مل رہا اس کے اوپر جناب کو یہ اپنا order پاس کیجئے تاکہ اس issue کے اوپر بیٹے جائے کیونکہ cabinet میں بھی